بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم ٹویسٹری فاسٹ ایئر چپٹر نمبر سیون کو ڈسکس کر رہے تھے تو میرے خال میں آپ کو امید ہے کہ پچھلے سارے لیکچر سمجھ آگے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ نے پڑھا تھا انٹرنال انرجی کے بارے میں آج بات کو بڑھاتے ہیں میرے پیارے بچے سسٹم سے سراؤننگ یا سراؤننگ سے سسٹم کے طرف انرجی کے ٹرانسفر ہونے کی کتنے طریقے ہوتے ہیں ہاو مینی نمبر آویز آپ ٹرانسفرنگ انرجی ٹو آر فراندہ سسٹم سسٹم اور سراؤننگ سے یا سراؤننگ سے سسٹم کے طرف انرجی کے ٹرانسفر ہونے کی کتنے طریقے ہوتے ہیں بیٹھا دو طریقے ہیں انرجی کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے سسٹم سے سراؤننگ یا سراؤننگ سے سسٹم کی طرف اندہ فارم آف ہیٹ یا اندہ فارم آف ورک ہیٹ اور ورک کی شکل میں ہم انرجیز کو کیا کر سکتے ہیں ٹرانسپر کر سکتے ہیں نمبر ایک ہے ہیٹ اب دیکھیں پہلے ہیٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے ورک کی طرف ہیٹ ایز ای فارم آف یہی میں نے لکھا ہے کہ فرنمنٹل ویس آف کرانسپر انڈرجی تو آر پراندہ سسٹم سسٹم کی طرف یا سسٹم سے سراؤنگ کی طرف انڈرجی کے ویہ ہونے کے فرنمنٹل ویڈا کرانسپر ہونے کے فرنمنٹل ویس کتنے ہیں دو ہیٹ اور ہیٹ is a form آف انڈرجی that flow across the boundary of system during a change in its state due to difference in temperature میرے بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے غور سے سننا اس کو میں اگر سمپل ویڈنگ میں بیان کروں تو میں اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹ ایز ای فارم آف انرڈی ویچ پلو فرام سسٹم ٹو سرونڈنگ اور سرونڈنگ ٹو سسٹم آپ کو بتا ہے سسٹم اور سرونڈنگ کے دمیان ایک باؤنڈری ہوتی ہے جو ان دونوں کو سیپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو باؤنڈری کراس کر کے سسٹم سے سرونڈنگ کی طرف سرونڈنگ سے سسٹم کی طرف ہیٹ کا انرڈی کا انرڈی کا فلو کر جانا اچھا یہ کیوں فلو کر رہی ہے دیو تو ڈیفرینس آف ٹمپریچر کہ سسٹم اور سرونڈنگ کا ٹمپریچر مختلف ہوتا ہے اس وجہ سے میرے پیارے بچے یہ کیا ہے اس وجہ سے انرڈی فلو کرتی ہے اس انرڈی کو ہم کیا نام دیتے ہیں ہیٹ کا نام دیتے ہیں نمبر ٹو میرے بیٹا نمبر ٹو اس کو کس سے زہر کیا جاتا ہے بڑا کیو سے زہر کیا جاتا ہے اور جو سٹیٹ فنکشن نہیں ہوتے وہ پراپلٹی آف سسٹم نہیں ہوں گے سٹیٹ فنکشن کیوں نہیں ہے میرے بیٹا سٹیٹ فنکشن وہ ہوتے ہیں جو انیشیل اور فائنل سٹیٹ پر دیپینڈ کریں پات پر دیپینڈ نہ کریں ہیٹ ڈیپینڈ پان پات اس لئے یہ سٹیٹ فنکشن نہیں ہے کیوں کیلئے سائن یوز کریں گے پازیٹیو جب انرجی ابزار بائی سسٹم ہوگی کیوں کیلئے ویلیو نیگیٹو ہوگی جب انرجی ریلیز بائی سسٹم ہوگی سسٹم انرجی ریلیز کرے گا تب کیوں کی ویلیو نیگیٹو جب ابزار کرے گا تب کیوں کی ویلیو پازیٹیو ہوگی ہے اور اس کو زہر کیا جاتا ہے جاول میں یا کیلوریز میں اور ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے ایک دفعہ دوبارہ ہیٹ کے بارے میں سن لیجئے گا ہیٹ کے بارے میں سن لیجئے گا جب انرجی سسٹم ایبزارب کرے گا کیوں کیلئے سائن نیگیٹو ہوگا جب انرجی ریلیز کرے گا اور اس کی یونٹ کیا ہوں گی جاؤل یا کلوری ہوں گی جاؤل میں کلوری میں یہ تو میں نے ہیٹ کی بات کیا بات کرو ہاں ورک کی ورک آپ جب سارے جانتے ہو it is a product of force and displacement force and displacement کا ڈاٹ پروڈکٹ ہے تو w is equal to f ڈاٹ ڈی یا بیٹا ڈی کی جگہ s بھی یوز کرتے ہیں ہم distance کے لیے so it is not state function it is not state function unit is newton meter force کی newton ہوتی ہے distance کی میٹر ہوتی ہے newton meter یا پھر newton meter کو جول کہا جاتا ہے ورک کے لیے sign positive ہوگا جب done on the system ورک done on the system will be positive ورک done by system will be negative there are many types of work but in the chemistry we will discuss pressure volume ورک بیٹا chemistry ورک کی بہت ساری شکل ہیں gravitational work ہوتا ہے electrical work ہوتا ہے اسی طرح بیٹا ہمارے پاس جیسے دوسرا کیا کہا pressure volume ورک ہے تو مختلف شکلیں ہیں ہم صرف pressure volume ورک یعنی expansion ورک کی بات کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنا کیسے ہے بیٹا غور سے سننا ہمارے پاس ایک فلاسک ہے فلاسک میں ہمیں ایک reaction پروسیڈ کیا اس فلاسک کو ایک سلینڈر کے ساتھ کنک کیا ہوا ہے this is the سلینڈر this is the سلینڈر having movable piston اس کے ساتھ movable piston بھی موجود ہیں اب غور سے سننا گڑا یہ جو piston تھا اب تھوڑی سے lecture پر غور کرنا ہے یہ والا سسٹم پہلے یہاں پہ یہ والا piston یہاں پہ موجود تھا یہ point تھا اس کا reaction سے پہلے جب reaction پروسیڈ نہیں کیا تھا تو یہ piston v1 پہ موجود تھا ہم نے reaction پروسیڈ کیا calcium carbonate کو hcl سے react کروایا جو ہی hcl سے react کریا تو calcium chloride water اور carbon dioxide یہاں سے gas خارج ہوئی اس gas نے جا کے پیسٹنز کے اوپر pressure apply کیا پیسٹن v1 سے v2 کی طرف شفٹ ہو گئے clear تو اب میرے بیٹا before reactions volume پیسٹن کہا پہ تھے v1 after reaction when carbon dioxide is produced it exalted pressure on the piston piston move from v1 to v2 تو میری پیارے بچے یہاں volume change کتنی ہے delta v آپ کو سمجھانے چاہے pressure volume work during expansion of gas سنا تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہے work is equal to ہم لوگ پہلے پہ کیا ہے p pressure ہم p لکھتے ہیں d کیا distance کتنا ہے delta v تو ہم delta v لکھتے ہیں work is equal to p delta v یہاں پہ negative sign کیا ہے یہ جو ہم نے reaction پورا proceed کیا ہے اس میں جتنے contents ہیں یہ ہمارا system ہے جو gas جا کے pressure apply کرے اس کا سسٹم ہے اب سسٹم نے کام کیا ہے here work is done by the system جب system کام کرے گا اس کی sign کیا کہا تھا negative ہوگی negative ہوگی بیٹا تو ہم chemistry کے اندار جو بیٹا force ہے اس کے لئے pressure club use کرتے ہیں distance کے volume change club use کرتے ہیں تو اس طرح ہم نے negative sign اس لئے لکھا ہے کیونکہ work is done by the system جب system کام کرتا ہے تو negative ہوتا ہے اس کام کہتے ہیں pressure volume work with is given negative sign because work is done by the gas gas is the system تو یہ میری پیارے بچے دو باتیں ہیں تو انرجی ٹرانسپر ہوتی ہے ورک کی شکل میں یا ٹرانسپر ہوتی ہے heat کی شکل میں تو ہم نے heat بھی پڑھا اور work بھی پڑھا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب اس سے ساتھ بہت اچھا lengthy topic long questions کے لئے بھی short questions کے لئے بھی mcqs کے لئے بھی بہت اچھا سوال آگیا first lab thermodynamics یا lab continuation of mask first lab thermodynamics یا lab continuation observation of mask اب بہت یہ lab کہتا ہے mask can neither be created nor be destroyed but can be changed from one form to another form one form to another form energy can either be created nor be destroyed but can be changed from one form to another form اس کو کہنا آپ دیتے ہیں بہت first lab thermodynamics یا love generation آپ energy کا نام دیتے ہیں میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا غور سے سنیا گا اب میرے پیارے بچے تو یا پھر دیکھو بٹا یوں سمجھئے گا energy آپ پتا ہے universe کے اندر ہمارے پاس دو چیز موجود ہیں سسٹم ہوتا اور ایک surrounding ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں نہ تو energy create ہوتی ہے نہ destroy ہوتی ہے ہم کسی چیز کو جلا دیتے ہیں لکڑی کو جلا دیتے ہیں لکڑی جل گئی ہمارے ذامنے ختم ہو گئی لیکن یاد رکھے نہ ختم ہوئی نہ ہوئی جتنا پہلے تھی بار میں اتنی ہے صرف کیا راک اور ہیٹ کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس system ہے دوسرا کیا ہوتا surrounding ہوتا ہے تو energy system سے کس میں چلی جاتی ہے system کتر تو over energy نہ create ہوئی ہے نہ destroy ہوئی بلکہ صرف ایک شکل سے دوسری شکل میں ایک پار میں ایک پار سے دوسرے پار میں system سے surrounding میں یا surrounding سے system میں تبدیل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم overall system اور surrounding کی energy جمع کریں تو کسی change سے پہلے بھی اتنی ہوگی change کے بعد بھی تو total energy of the system and surrounding remain same total energy of the system and surrounding remain same تو میرے پیارے پچے اگلی بات اس کی explanation کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی غور سے سننا it means energy is not created not disturbed but is exchange between the system and surrounding in the form of heat and work نہ تو energy کو create کیا جا سکتا ہے نہ کیا جا سکتا ہے صرف ایک شکل سے دوسری شکل میں mean کیا خواہ exchange ہو سکتی کس کے دمیان system اور surrounding کے دمیان کیا ہو جاتی ہے کس کی شکل میں heat اور work اس کو تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس گیس ہے گیس is filled in a cylinder having moveable piston یہ piston ہے مووویبل piston اب جب ہم نے اس وقت اس کا volume even ہے ہم نے اس gas کو heat سپلائی کی ہے مجھے بتاؤ ہاں gas expand ہوگی پھیلنے کی کوشش کرے گی پیسٹن کے اوپر پریشر اپلائی کرے پیسٹن اوپر موو کریں تو پیسٹن اوپر جب موو کر جائیں گے تو v1 سے کدھر چلے گئے v2 کدھر اس کا مطلب جو heat آپ نے provide کی ہے کچھ heat اس کے اندر store ہو جائے گی کچھ کام کرنے کے لئے استعمال ہو گئی تو اس کا مطلب ہے پہلے energy internal energy e1 تھی اب internal energy کیا minus e1 ابھی میں نے کہا کس کی شکل میں internal energy change ہو گئی اور کچھ اس کے اندر کام کر گئی تو change internal energy is equal to amount of heat and work and work تو delta is equal to q plus w اب بیٹا یہاں پہ گوھر کرو گیس نے پیسٹن کے پر پیسٹن اپلائی کیا ہے نہ کہ پیسٹن کو ہم نے اوپر بھی ڈرا کیا ہے جب گیس سسٹم کے اوپر پیسٹن اوپر موپ کریں گے تو کیا ہوگا ورک نیگیٹیو ہوگا کیا لکھیں delta is equal to q minus w q minus minus کے سین اس لئے آیا کیونکہ work is done by the system اور ورک اس کے برابر ہوتا ہے p delta و پیچھے لیکچر میں پڑھا کہا رہا ہوں delta e is equal to q minus p q minus p یہ ہمارے پاس ایکویشنز آگئی ہم میرے بیٹھا غور سے سننا جب ہم ہیٹ کر رہے تھے تو ہم پسٹن اوپر جا رہے ہیں یہاں پہ ہیٹ کیا تو پسٹن اوپر پریشر اپلائی کریں تاکہ اوپر موو ہی نہ کر سکے تو پسٹن ریمین ایڈ 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 پوزیشنز دیورین ہیٹن ہیٹنگ دران کیا ہوگا پسٹن پریشر اپلائی کر پہ ایڈ 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 پوزیشن آج ایڈ کیو منس پی دل وی دل وی کی وی زی رو آگئی تو یہ کمپوری زی ہوگئی کیو بچ گیا اب بیٹا یہ بی نیچھے کیو رکھا کہ ایڈ 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 سپلائی در ایڈ 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 والی والی ایڈ کانسٹن رکھا اس لئے اب نے بھی لکھا so this equation shows that change in internal energy of a system at constant volume is equal to amount of heat absorbed by the system this equation shows that change in internal energy of a system at constant volume is equal to amount of heat absorbed by the system ٹھیک تو یہ سوال میرے پیارے بچے کیا کہہ سکتا ہے آپ سے میرے کہہ سکتا ہے prove that delta is equal to q v prove that delta is equal to تو آپ دیکھو اس میں سوال کیا کیا بنے ایک تو سوال پھر 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 میرے پیارے بچے پھر شروع یہاں سے دیکھیں یہ سارا بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک پہنچ نہ ہے اس تک پہنچ کے پھر آگے کیا ہے یہ سنٹ ایک اس طرح لانگ پیسن بھی ہو جائے گا شار پیسن بھی پیسن تو کونس ایکویشن ہے جو mathematical آپ فسط لاث دینامیق سے یہ ایکویشن ہے اور آگے پوائنٹ دے دیتا ہے آگے اور اپشن دے گا تو اللہ سنگے صرف یہی اپشن ٹھیک ہوگا that is the فسط لاث دینامیق